ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بائیو گرافی آف سکسیسفل پیپل فرنس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سم ہیڈن فیکٹس آف اشوریہ رائے اشوریہ رائے نے نائیت کلاس میں پڑھنے پر کیمبلن پینسل کے لیے اپنا پہلا کمرشل ایڈ کیا تھا اگر اشوریہ رائے ایکٹرس نہ ہوتی تو وہ یا تو آرکیٹیک ہوتی یا میڈیسن لائن میں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ جولو جی کو پسند کرتی تھی 12 کلاس کے دوران اشوریہ رائے کے انگلزی پروفیسٹر نے اس صرف فیشن مینگزین کے لیے فوٹو شوٹ کرنے کو کہا کیونکہ وہ فوٹو جنرلسٹ بھی تھی ایسا کرنے کے بعد اس کو موڈلنگ کے آفرز ملنا شروع ہو گئی لیکن اشوریہ رائے نے انہیں ادکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی ایڈوکیشن پر فوکس کرنا چاہتی تھی لیکن 12 کلاس کے ایکزیمز کے بعد گلیمر کی دنیا نے اس سے اپنی طرف راغب کیا اور اس نے لارٹ کے لیے موڈلنگ کی فیمس ہونے سے پہلے اشوریہ رائے نے ایک ٹی وی سیریل کے لیے وائس دبنگ میں اپنی قسمت ازمائے دیکن انہیں ریجکٹ کر دیا گیا 1993 میں اشوریہ رائے اپنے پیپسی کمرشل کے ساتھ آمری خان اور ماہیما چودری کے ساتھ لائم لائٹ میں آئیں اشوریہ رائے 1994 کی میس انڈیا کا احزاز جیتنے کے لیے ہارڈ فیر ورڈ تھی لیکن اشوریہ رائے سشمیتہ سن سے ہار گئیں جس کی بنیادی وجہ ان کی پبلک سپیکنگ سکلز کا نہ ہونا تھا ساؤدھ فیرکہ میں میس ورڈ کے ٹائٹل کے دنوں کے درمیان تمام 82 کنٹسٹنٹس اور اورگنائزر نے اپنی اپنی زبانوں میں ہیپی برڈے گاتے ہوئے اس سال گڑا کا ایک بڑا سرپرائز دیا اشوریہ رائے نے 19 نومبر 1994 کو ساؤدھ فیرکہ میں میس ورڈ کا احزاز جیتا تھا جولیا روبرٹس نے ایک بار کہا تھا کہ اشوریہ رائے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین عورت ہیں اشوریہ رائے ایک تربیت یافتہ کلاسیکل ڈانسر ہیں اشوریہ رائے وہ واحد ادھاکارہ ہیں جنہوں نے پیپسی اور کوکا کولا دونوں کے لیے پیش کیا فلم دیو داس کا گانا ڈولا رے ڈولا بنانے کے دوران کان کی بالیا بھاری ہونے کی وجہ سے کان میں خون بہ رہا تھا اشوریہ رائے کے فلم دیو داس کی کامیابی کے بعد میٹل نے برطانیہ میں اشوریہ رائے باربی ڈال کا محدود اوڈیشن جاری کیا 2003 میں اشوریہ رائے ٹائم میں ایک زین کے کور پیش پر نمودار ہونے والی دوسری ہندوستانی ادھاکارہ بن گئے اپنی فلم خاکی کی شوٹنگ کے دوران اسسٹن مین کی کار سے باہر ہونے کی وجہ سے اشوریہ رائے کو حادثہ پیش آیا جس کے بعد اشوریہ رائے کو شدید کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑا 2004 میں اشوریہ رائے لندن کے میڈم ترساو میوزیوم میں اپنے موم کا مجزمہ لینے والی پہلی ہندوستانی ادھاکارہ بن گئے اشوریہ رائے نے ہندوستان میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے 2004 میں اشوریہ رائے فاؤنڈیشن کے بنیاد رکھی ابتدائی طور پر اشوریہ رائے کو فلم لف باسٹر میں سینی کی قردار ادا کرنے کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں اشوریہ رائے کو بغیر کسی اطلاح کے پیانکا چوپٹا نے ان کی جگہ لے لی فلم کے بننے کے بعد فلم کے ڈریکٹر روحن سیپی نے معذرت کے طور پر آخر میں اشوریہ رائے کے لیے ایک خصوصی شکیہ پیغام شامل گیا نیوزی لینڈ میں ٹولپ پھلوں کی ایک قسم کا نام اشوریہ رائے ہے اشوریہ رائے اور اس کی فیملی ایک پروڈکشن کمپنی ٹارگر فلم کی مالک ہے اشوریہ رائے آئی بینگ آسوسییشن آف انڈیا بیٹا انڈیا پولیو مہم کی حمایت کرتی رہی ہے 2004 میں ٹائم میکزین کے ذریعے انہیں دنیا کے صوبہ اثر افراد میں ووٹ دیا گیا 2009 میں اشوریہ رائے اوپرا ونفیر شو میں مشہور اپیر کرنے والی پہلی انڈین اور ساؤتھ ایشن ادھاکارہ بن گئی اشوریہ رائے کی بیٹی ارادیا بیٹی بیٹ کے نام سے بھی مشہور ہے اشوریہ رائے پریتی زنٹا اور ٹوینکل کھنہ کی اچھی دوست ہیں اشوریہ رائے نے رنبیر کپور کے ساتھ 1998 میں ایک تصویر لے تھی اور 18 سال بعد 2016 میں وہ ایک ساتھ آئے فلم ایک دل ہے مشکل میں جولائے 2020 کو اشوریہ رائے اور اس کی آٹھ سالہ بیٹی ارادیا بچن دونوں کو کوویڈ 19 کے لیے پوزیٹیو ٹیسٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے ان کے شہر ابھی شیک بچن اور سوسر ابھی تم بچن کا بھی 11 جولائے 2020 کو پوزیٹیو ٹیسٹ کیا گیا تھا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اشوریہ رائے کے فین ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اجھے کمنٹ سیکشن میں اشوریہ رائے کے ریلیٹیڈ ایک کمنٹ لازمی دیں اور میری اس ویڈیو کو پھر فرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں